36 گھنٹے کی فاسٹنگ کس چیز سے سٹارٹ کرنی ہے آج میں بتاتی ہوں تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کہوے سے شروعات کرنی ہے دن کی یہ ویٹ سٹک کے لیے بہت بہترین ہے پی سی اوز وغیرہ والے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور بریک فرسٹ کی ریسپی میں آل ریڈی شیئر کر چکے ہیں یہ دونوں ریسپیز تم لوگ پیچھے دیکھ لو اسی سیریز میں تم لوگوں کو مل جائیں گی یہ بہت ایفیکٹیو اور بڑا مزیدار بریک فرسٹ ہے بہت ہیلڈی بھی ہے اور بنانا بھی اس کو بہت اسان ہے اس کے بعد بات کریں اس کہوے کی تو اس سے زیادہ ایفیکٹیو ویٹ لوس کے لیے میں نے ابھی تک کوئی چیز نہیں دیکھی جن لوگ کا بڑے عرصے سے ویٹ سٹک کیا ہوئے نا وہ اس کہوے کو پینا سٹارٹ کرو اور پھر ریزلٹس دیکھنا پندرہ دن میں تم لوگوں کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا نا تم لوگ حیران رہ جاؤگے اس کے بعد بات کریں آج کے ناشتے کی جو کہ میں نے ایک نان رات کا پڑا ہوا تھا ویسے بڑے سائز کا تھا اور یہ پورا تم لوگوں نے بلکل نہیں کھانا اس کو پانی لگا کے گرم کیا اور آدھا میں نے اور آدھا میری امی نے کھا لیا کیونکہ میری امی بھی اس جرنی میں میرے ساتھ ہیں ویٹ لوس کی تو تم لوگ بھی میرے ساتھ جڑ جاؤ اور کیا کیا کتنا ویٹ لوس کرنا ہے اور کیا باڈی ٹائپ ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا ان لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ 36 گھنٹے میں ویٹ کتنا کم ہو جائے گا یا کس طرح سے ہوگا یا اتنے میں کوئی مر جائے گا تو ایسا بلکل نہیں ہے سارے ڈر اپنے ذہن سے نکال دو 36 گھنٹے کی فاسٹنگ سے یہ ہوگا کہ باڈی اپنے اندر جو فیٹ سٹور کیا ہوئے اس کو بہت تیزی سے یوز کرے گی اور ہمارے انرجی لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے میٹابولیزم بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا ویٹ لوز کا پروسس بہت تیزی سے سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ جو فیٹ پڑا ہوا ہوگا باڈی میں سارا برن ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد اصل گیم شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو انڈ کیس طرح سے کرنا ہے اور ہم نے اس کو سٹارٹ تو کر لیا تو اس کے بعد ہم کیا کھا سکتے اس کے درمیان درمیان میں کیا کھا سکتے چھتیس گھنٹوں کے درمیان تم لوگ پانی پی سکتے ہو کہوے پی سکتے ہو گرین ٹی پی سکتے ہو اس کے علاوہ زیرو کیلوریک جو بھی ڈرنک ہے نا وہ پی سکتے ہو شگر کو بلکل کنزیوم نہیں کرنا اور میں نے جس طرح سے انڈ کیا وہ میں بتاتی ہوں میں نے نا یہ ٹارٹیلا ریپ بنا لیے تھے اپنے لیے یہ کافی مزیدار ہوتے ہیں اور اس کو ویٹ لوز میں بلکل تم لوگ لے سکتے ہو اس کے لئے دینر ریسپی کر کے یا جس طرح سے بھی کر کے تم لوگ اس کو کھا سکتے ہو کھانا کتنا ہے وہ میں بتاتی ہوں اور بنانا کس طرح سے اب وہ بھی بتاتی ہوں یہ کافی ہائی ان پروٹین ہے اور تم لوگوں کی ہنگر کو کافی کنٹرول کرے گا اس کے لئے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اس میں چکن کے چھوٹے چھوٹے سے کیوب جنجھے گارلک پیسٹ ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا اس کو پکانا ہے باقی سارے سپائسیز وہ ہی جائیں گے گھر کے جس میں آ جائے گا نمک لال مرچیں دھنیا پاوڈر اور میں نے یہ تینوں ہی یوز کی ہیں اس کے ساتھ میں نے چلی فلیک تھوڑے سے ایڈ کی ہیں کالی مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہو اس کے ساتھ یہ بہت زبردس سا ڈینر ایک طرح کا تم لوگ کہہ لو کہ اس کا میں آئیڈیا دے رہی ہوں اس کا چکن پکا کہ اس کو سیلڈ میں بھی تم لوگ یوز کر سکتے ہو یہ کافی طرح سے یوز ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا سرکا سوئی سوس چلی سوس اور اس کے ساتھ پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ویٹ لوس میں بڑے بورنگ کھانے کھانے پڑتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہوتا تم لوگ خود کریئیٹ کر سکتے اور میں بہت سارے ہفتے ہفتے کے آئیڈیاز دیتی رہوں گی تو اس لیے مجھے سبسکرائب ضرور کر لینا چینل کو اس کے بعد ہم نے کچھ سبزیاں ایڈ کرنی ہے وہ ساری چوئس کی ہوگی میں نے پیاز شیملا میرچ اور بند کو بھی یوز کی ہے سارا ٹوماٹر بھی یوز کر سکتی تھی لیکن میں نے تب نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سٹور کر کے رکھنا تھا تو ٹوماٹر مجھے بعد میں اس کا ذائقہ تھوڑا سا چینج لگتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا آج میں نے تم لوگوں کو ایک بہت بڑی دھماکہ نیوز دینی ہے اور ایک بہت بڑا سرپرائز بھی ہے تم لوگوں کے لیے وہ کیا ہے میں ابھی بتاتی ہوں اس کے بعد ٹوٹلہ ریپ جو ہیں وہ میں نے کافی پہلے بنانا سکھائے تھے تو تب میری بولی بھی اتنی اچھی نہیں تھی جیسے میں اب روانی کے ساتھ بول رہی ہوں تو اس پہ ذرا نیگریٹیو کامنٹ کم کرنا اور اس کو دیکھ کے مجھے ذرا دیکھنا کہ میں نے کتنا چینج کیا ہے خود کو اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے فیلنگ کر لینی ہے درمیانے سائز کی ٹوٹلہ ریپ لینی ہے یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ کھانا ہے تو اس کو اتنی زیادہ کھا لیا جائے کہ وہ سارا دن پھر جو ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے اس کے علاوہ تم لوگوں کو دھماکہ نیوز دیتی ہوں کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے سوپس لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت پیارے بہت خوبصورت اور ایکنی وائٹننگ کے لیے بہت زبردے سے جو جو سکن کے ایشوز ہیں وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس کے علاوہ دھماکہ نیوز یہ دینی تھی کہ جو لوگ آئل کی دو بوٹلز آرڈر کریں گے ان کو ہماری طرف سے سوپ ٹیسٹرز فری ملیں گے ساتھ ساتھ 10% آف چال رہے تو جلدی سے جا کے آرڈر کر لو اگر ابھی تک نہیں کیا دوں آرڈر کرنے کے لیے ہماری ویب سیٹ زیڈ ایف نیچرل یا پھر انسٹرگرام پہ کر سکتے ہو یا ویٹس ایپ نمبر دیا ہوگا انسٹرگرام پہ اسے بھی وہاں پہ بھی آرڈر کر سکتے ہو اس کے بعد ہم نے ان کو گریل کر لینا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور گریل اتنا کرنے اوپر سے اچھی طرح سے کرسپی ہو جائیں بینا یہی کوشش کریں کہ نہ ہی اوئل لگانا پڑے اگر لگانا پڑے تو میری طرح آئل کو تھوڑا سا گیلہ کر کے بریش کر دینا اس طرح سے کھانے کا پورا پورا مزہ بھی انجوئے کر لوگے اور اس کے ساتھ تم لوگ انڈ کر سکتے ہو اپنی 36 گھنٹے کی فاسٹنگ کا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سیریز میں ہم نے ساتھ جڑنا ہے تو جڑ جو میں تم لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا چیزیں کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ویٹ لوس کی اس طرح سے آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت کم کھانے کے ساتھ اور بہت آسان کھانوں کے ساتھ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں میں بتاؤں گی کیونکہ میں بھی ویٹ لوس جرنی پہ ہوں تو میری اس جرنی میں ساتھ جڑ جو اور تم لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکو گے دھیر سارا اس کے ساتھ میں نے دہی والا سوس بنایا اگر اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو چلو جی میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آہی ہوپ تم لوگوں کی یہ جرنی بہت بہترین رہے گی ویٹ لوس کے لیے کیا سپیسیفک ویٹ کس جگہ کا کم کرنا ہے وہ مجھے بتا دینا تھائز کا بیلی کا اس حساب سے تاکہ میں چیزیں شیئر کروں اور ساتھ میں بڑی آسان سی ایکسرسائزز بھی شیئر کروں گی وہ انسٹرگرام سٹوری میں دیکھ لینا میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس آئی ڈیے کے ساتھ تب تک لیے رب راکھا اللہ حافظ